سری لنکا فرس ٹی ٹونٹی کل سٹارٹ ہو رہا ہے انڈیا کی کیا ہوگی پلائنگ لیون اس کے والے سے اپ ڈیٹ ہے گوتم گمبیر ہسٹری کرنے جا رہے ہیں اس کے والے سے اپ ڈیٹ ہے بابا رازم کی رینکنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے ہاری سروف محمد آمید چیمپئنس ٹروفی ان ساری چیزوں پر بھی بات کریں گے لیکن صرف اتنی ریکویسٹ ہے جس طرح آپ لوگوں نے سپورٹ کیا الحمدلیلہ ٹین کے سبسکرائبرز بھائیو کمپلی ڈیٹ ہو گیا آپ لوگوں سے سیلیبریشن کا جو وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگی سیلیبریشن میگا سیلیبریشن ہوگی ٹینک کیے گی لیکن ابھی بھی میرا چینل بھائیو مونیٹائز نہیں ہوا تو شو دیکھ رہے ہیں صرف اتنی ریکویسٹ ہوگی پورا شو دیکھیں تاکہ جلدی سے میرے جو ہے وہ چینل مونیٹائز ہو جائے مکتصر بہتش ٹی مارس سہی ہے بہت ہی کم بہتش ٹی مارس سہی ہے اگر آپ لوگ پورا شو دیکھیں گے تو ب میں آپ کو یہ باہ بتاؤں کسی بھی یوٹیوبر کے لیے بھائیو یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے جس دن اس کا چینل مونیٹائز ہو جائے تو اسے اتنی ریکویسٹ ہے شو دیکھ رہے ہیں تو چار سے پانچ منٹ کو ٹوٹل شو ہوتا ہے تو پورا دیکھ لیں آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن میرے لیے بہت بڑا دن ہوگا صرف اتنی ریکویسٹ ہوگی اچھا آپ سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں گوتم گمبیر کیا ہسٹری کریٹ کرنا جانے دوستو فوٹبال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیپٹن کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کوچ کی اہمیت ہوتی ہے گوتم گمبیر کرکٹ کے اندر یہ چیز لے کر آ رہے ہیں کہ کوچ کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ بہت بڑی کنٹروورسی بنی ہارتک پانڈیا نے پہلے کیپٹن بننا تھا لیکن گوتم گمبیر آئے اور انہوں نے انسسٹ کیا کہ ہارتک پانڈیا کو کپتان نہیں بلکہ سکائے کو کیپٹن بناؤ اور پھر ایڈ دی این� کہ گوتم گمبیر نہیں چاہتے تھے کہ ہارتک پانڈیا کپتان بنے کیونکہ ہارتک جو ہے وہ پھر اپنی مرضی چلاتے اور گوتم اور ہارتک کی پھر نہ بنتی تو اس وجہ سے گوتم گمبیر اپنی مرضی کا کپتان لے سکائے کو تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت انڈیا کرکٹ جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ ریولوشن لانے جا رہی ہے اور ہیڈ کوچ یعنی کہ کوچ کی اہمیت کو بڑھانے جا رہی ہے جیسا کہ آئی پیل میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت کے کے آر آئی پ گوتم گمبیر کی بات کر رہا تھا اور اسی کے بعد گوتم گمبیر کو انڈیا کا بھی ہیڈ کوچ اب بنا دیا گیا اور اب گوتم گمبیر کو پوری ذمہ دے دی گئی ہے جو گوتم گمبیر نے مانگا وہ گوتم گمبیر کو ملا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اس لیے آج سے میں کہہ رہا ہوں کہ گوتم گمبیر ہسٹری کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور کل سے گوتم گمبیر پروپر جو ہے وہ یعنی کہ انڈیا کرکٹ کے لیے جو ہے وہ پروپر اپنی سرویس دیں گے کیونکہ کل ہے ان انڈیا کی کیاپ لینگ لیون ہے اس کے والے سے آپ کو اپڈیٹ دے دوں سب سے پہلے شپمنگل اور یشیسفی جیسوال انڈیا کے نیو اپننگ پیئر ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسا انڈیا کے پاس ٹیلنٹ ہے کہ روہیت اور وراد گئے تو شپمنگل اور یشیسفی جیسوال بلکل تیار انڈیا کے پاس ہے اور ابھی گھر میں ابھی شیخ شرما بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی سے کام نہیں ہے کسی سے بھی کام نہیں ہے تو یہ انڈیا کا ٹیلنٹ نمبر تھری پر سوریا کمار جادب جو جو ہے وہ بیٹنگ کریں گے نمبر فور پر رشب پانت آئیں گے نمبر فائف پر ریان پیرگ آئیں گے نمبر سکس پر ہارتک پانڈیا بیٹنگ کریں گے نمبر سیون پر اکشر پٹیل نمبر ایڈ پر واشنگٹن سندر نمبر نائن پر روی بشنوئی نمبر ٹین پر جو ہے وہ محمد سراج اور نمبر الیون پر ارشدیب سنگ یہ ہے انڈیا کی پلائنگ الیون اور ایک اور میں بات بتا دوں انڈیا سے زیادہ اگر اس سیریز میں جیتنے کی ضرورت ہے تو وہ سرلنکا کو ہے سرلنکا اس سیریز کو کسی بھی طرح لائٹ نہیں لے گا کیونکہ سرلنکا کے لیے پچھلا کچھ عرصہ اتنا اچھا نہیں رہا کرکٹ کے لیے اور سرلنکا نے نیا کپتان بھی بنایا ہے نیا ہیٹ کوچ بھی بنایا ہے سنہ جسوریا آئے ہیں انڈیا سرلنکا کے نئے ہیٹ کوچ تو لگتا ہے یہ ہے کہ سرلنکا اس سیریز کو بہت امپورٹنٹ لینے جا رہا ہے اور مزہ دار یہ سیریز ہونے جا رہی ہے اور مزہ آئ آئے گا یہ سیریز دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے تین میچوں پر مشتفل سیریز ہے انڈیا ویسے سرلنکا کی پاس یہ ٹی ٹونٹی کی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن میں نے کہا آپ کو یہ اپ ڈیٹ دے دوں اچھا اب اس کے حوالے سے ہاری سروف کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہاری سروف کا جو ہے وہ بیٹا ہوا ہے تو میری طرف سے کرکٹ کے فین کی ٹین کی طرف سے ہاری سروف کو بہت بہت مبارک بات ہو کہ کسی کے لیے بھی ایک بہت بڑا دنوں تر جس دن وہ باپ بن جاتا ہے تو ہاری سروف فائنلی جو ہے وہ فادر بن گئے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا دن ہے تو ان کو بہت بہت مبارک بات ہو اچھا اب محمد آمیر دوستو کہتے ہیں شیر بڑا بھی ہو جائے تو وہ جو رہتا جوانی ہے تو محمد آمیر کی کہانی یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جس وقت دی ہنڈرڈ کھیلیں گے تو بھائی انہوں نے اپنے پہلے جو پندرہ بولے کر رہی ہیں ہلا دیا بتا دیا کاؤنٹی کرکٹ میں کہ آج میں میں نمبر ون بولر ہوں اور میرے جیسا سکیل فول بولر شاید ہی دنیا کرکٹ میں آیا ہو جس طرح انہوں نے کل بولنگ کی موہین علی کو کھڑے نہیں ہونے دیا بلکل کھڑے نہیں ہونے دیا اور پھر آؤٹ بھی کیا تو بھائی کلاس ہے محمد آمیر کی اور محمد آمیر پوری طرح فٹ ہے اور لگتا ہے یہی ہے کہ چیمپئنس ٹروفی بھی جو ہے وہ محمد آمیر کھیلیں گے اور اس وقت جس فارم میں محمد آمیر ہے آؤٹ کلاس ورلڈ کپ میں بھی محمد آمیر آؤ اور کلاس فارم میں تھے تو بڑی ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے محمد آمیر کے حوالے سے کہ محمد آمیر فٹ ہے بابر آزم کے حوالے سے اپ ڈیٹ جی ہے کہ بابر آزم کی رینکنگ ڈاؤن ہوگی ہے اور ٹیسٹ ٹرکٹ میں بابر آزم نمبر فور پر آگئے ہیں اور وجہ جائی ہے کہ پاکستان کافی عرصے سے جو ہے وہ ٹیسٹ ٹرکٹ کھیل بھی نہیں رہا تو اب بابر آزم کی رینکنگ فائنلی ڈاؤن ہوئی ہے اور نمبر فور پر آگئی ہے تو اب دیکھتے ہیں بابر آزم کے پاس ایک بڑا چانس ہوگا کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو پچھے بنائی جاتی ہیں وہ روڈ ہوتی ہیں تو بابر آزم کے پاس بڑا چانس ہے کہ وہ رہا ہم سنوں سے سینچری کریں اور جو ہے وہ اپنی رینکنگ بہتر کریں تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کیسے پچھز بناتا ہے میرے ادھر یہ مشورہ ہوگا کہ سپن ٹریک بنائے تاکہ پاکستان بنگلہ جیسٹ ٹرکٹ میں بھی لے اور انگلینڈ والا جو آگئی سیریز ہے وہ بڑی امپورٹ ہے اور سب سے بڑھ کے ڈبلیو ٹی سی میں اگر آپ فائنل میں جانا چاہتے ہو یعنی کہ آپ ڈبلیو ٹی سی کا فائنل کھلنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے ہوم میچیں سارے جیتنے ہیں ایک بھی میچ آپ کے پاس ہارنے کی گنجائش نہیں ہے چیمپینس ٹرافی کے والے سے دوستو سمپل میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستانی میڈیا ایک کہانی بیان کر رہا ہے انڈین میڈیا ایک کہانی بیان کر رہا ہے فائنل اپ ڈیٹ جو ہے وہ کہتے جائیں کہ اکتوبر اور یہ نومبر میں جو ہے وہ آئے گی جس وقت جو ہے وہ آئی سی سی کے نئے چیئرمن بنیں گا اور اس کے بعد ہی جائے گی جہاں تک موسیل نکوی کی بات ہے کلیئر کٹ ان کا پیغام ہے کہ چیمپینس ٹرافی پاکستان میں ہوگی کوئی ہائیبریٹ موڈل نہیں ہوگا یہ موسیل نکوی نے پیغام دیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا شورچہ لگا ہو ویڈیو کو لائک لازم کریں شیئر کریں اور چینل سے جساں آپ نے پیار بڑھا ہے بس جس طرح اپنے پیار بڑھاتے ہیں اور سبسکرائب کے بٹن پر لائز میں کلک کریں ابھی آپ نے ہوسٹ متیودین کو جائزت دیں اللہ حافظ